کئی صحابہ ایسے ہیں جن کے نزدیک نمازوں کو قضا کر دینا کفر ہے کیونکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا من ترک السلاة متعمدن فقد کفر جس نے جان بوچھ کر ایک نماز چھوڑی اس نے کفر کیا 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 حضور فرما نے السلاة عماد الدین نماز دین کا ستون ہے فطرہ کہا جس نے نماز کو ترک کر دیا فقد حدام الدین اس نے دین کو مٹانے میں مدد کی اس نے اسلام کو مٹانے میں مدد کی آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءات فرماتے ہیں کہ کفر اور ایمان کے درمیان صرف ایک دیوار ہے کفر اور ایمان کے درمیان صرف ایک دیوار ہے اور اسی دیوار کا نام ہے نماز توجہ ہے سب کی سن رہے ہیں آپ لوگ اس طرف توجہ کر کے ایک دیوار ہے ایمان اور کفر کے درمیان میں صرف ایک دیوار ہے اور اس دیوار کا نام ہے نماز جس نے اس دیوار کو گرا دیا پتہ نہیں کب اس کا ایمان کفر میں مل جائے اور کب اس کا کفر ایمان میں مل جائے آج رات و دن میں کمو بیش پانچ مرتبہ اس دیوار کو ہم گرا رہے گے ایمان اور کفر کے درمیان میں جو نماز کی دیوار ہیں ہم پانچ مرتبہ اس کو گرا رہے گے مجھے بتاؤ دن اور رات میں پانچ پانچ مرتبہ اس دیوار کو گرانے والے کا ایمان کیا سلامت رہ سکتا ہے اس کا اسلام کیا باقی رہ سکتا ہے اس کا دین کیا باقی رہ سکتا ہے